بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر وہ کم ہو اور مقابلہ سخت ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ جل سے جل پکوڑے ریڈی ہو جائے تو آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں صرف تین منٹ کے در صرف تین منٹ کے اندر جو ہے وہ جھٹ پٹ قسم کے پکوڑے لکھا آئی ہوں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آئیے ریسی بی کو شارٹ کرتے ہیں یہ ہوگا ہاف ٹیپل ایسپون نمک چاہیے ہوگا ہاف ٹیپل ایسپون لال مرش تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی ہمیں کالی مرش چاہیے ہوگی اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن تھوڑی سی اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے چلی ساوس ڈالیں گے چلی ساوس ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد چلی ساوس ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سویہ ساوس ڈالیں گے ساویہ ساوس ڈالنے سے یہ ہوگا تھوڑا سے اتنا ڈالی ہو جائے گا کہ بس اچھے سے جو ہے وہ پیس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ساواس ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب جب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں دوسری طب ہم لیں کہ ڈھائی سو گرم ہمارے پاس کیا ہے بیسن موجود ہیں ہم یہ لیں گے اس کے بعد ڈھائیزو گرام بیسن لینے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز جو باری کرش کیا ہوا تھا اور ڈھائیزو گرام ہم اس کے اندر لیں گے پالک لیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ پالک اور بیسن کی جو کونٹرٹی برابر رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو پیسٹ بنایا ہوا ہے یہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر جب پیسٹ ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے پیست ہے پیاز ہے اور پ آلک ہے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اللہ پانی جڑائوں سے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پانی یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا ہم بészیان ہے کہ پانیہ کیا سابقاد ہے سêtsن میں اپنے اپنے پانی جھنے وال錯 لیں ٹھیک ہے ویست سھی گوند ہے جیسے ہieri GR Asap پیاز اور پیال کے پالکیں بھی بیسر ہے میں ہم نے اس کو فولڈنگ دینی ہے کچھ اس طریقے سے ہمانی پس جوڈو ہے وہ ریڈی ہوتی ہوتی چلی جانی ہے ہمارے پس پاکوڑے اور پیاز کی پاکوڑیں بھی ہوتی ہیں مگر ہم آپ کو گنگ کے بعد چمچ پہ لیں گے اور اس کے بعد باریک بن تھوڑی تھوڑا سچے لے کرنا تیل کے اندر ڈال کر اس کو ہم فرائی کرنا شروع کر دیں گے ہمارے پاس پکوڑا آپ ہاتھ سے بھی ڈالنے ہیں چمت سے بھی ڈالنے ہیں مگر چمت سے ڈالنے کا فائد ہے یوں تک کہ ہمارے پاس ایک حساب رہ جاتا ہے کہ ہم نے کتنا جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالنا ہے مکشر ٹھیک ہے اور تونیرہ ہونے تک جو ہے اب اس کو پکاتے رہیں اولٹے پلٹے رہیں تاکہ دونوں سائٹ جو وہ اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں اور جب دونوں اطراف جو ہے اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں گیتن جھٹ پٹ قسم کے جو ہے آپ کے پاس جو ہے پالک اور پیاس کے جو ہے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر آگیا اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈالیں گے فرائیز مسالہ ڈالیں گے اور ماشاءاللہ سے زبردست قسم کے جو ہیں ہمارے پاس پالک اور پیاس کے جو پکوڑے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ماہر مزان المبارک میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میری نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی